آپ دیکھ رہے ہیں جے کے الہ چلائی ایش مقام انت ناغ میں وادی کے مرگزدہ ولی اور بزرگ سخی زین الدین ولی رحمت لالے کا سالانہ اور سپاک اختتام بزیر ہو گیا ہے اور اس میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی یہاں پر روایتی ازول تہوار کا بھی اتمام ہوا اس موقع پر لوگوں نے ازول جلا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے ازول سے علاقے میں ذریع سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے وہی اس کے ساتھ ایک آدم خوردیو اور مقامی پہلوان کی جنگ کی داستان بھی جڑی ہے یہ زول جو ہے کافی سجیوں سے منایا جا رہا ہے یہاں پر یہ دراصل سن ایسوی کی موسیٰ کے اس میں دور میں حضرت موسیٰ اللہ علیہ السلام کے دور سے ہی منا جا رہا ہے اور کہانی میں مطلب ہے کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ اس دیو کے اندر ایک گار کے اندر ایک دیو تھا تو وہ جو لوگوں کو پریشان کر رہا تھا تو کوئی بمسن کے نام سے جو مشہور پہلوان تھا انہوں نے گرایا ہے تو لوگوں نے جشی منایا ہے اس میں شادی منای ہے اور اس میں ہر ایک کمیونیٹی کے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے تو یہی وجہ ہے کہ اس میں جو ہے مطلب کوئی بلا لحاظ مسلک اس کو منایا جا رہا ہے ہر ایک مسلک کے لوگ ہر ایک مذہب کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں ایک مہینے پہلے شبیہ اول منایا جاتا ہے اس کے برابر ایک مہینہ اور بعد شبیہ دوم منایا جا رہا ہے شبیہ دوم کے دوسرے دن یعنی تیرہ جو آج رمضان مبارک ہے تو اس میں جو ہے یہ منایا جا رہا ہے یہ زول کا دن جو چراغن کے نام سے مشہور ہے اور اس میں وقت بڑھ کے طرف سے انتظامات جو مطلب کھانے پینے کے لوگوں کو میاں ہونی چاہیے اس میں شبیہ دوم میں تو وہ بھی کیے گئے تھے این کس blindionen� کرویا تھا لیکن میں چاہر جو چیز تجرف اندفہ کس اپس بڑھ کے لئے رحمت جاری اہان فائز جاری امس تخفیزان دین بلیز رحمت اللہ علیہ سن یوزان اس یہ سرسی علاقہ سن اسلامباد تا لگ بگ لگ بگ تاقریبا تاقریبا سرسی کشمیر سن فائز جاری کیا جیشو بڑ بار زیارت تا یہ چیز فائز یاب گاسن سون کاربار حیوان شروع گاسن که کان باغ بول چو کان زمین دار چو کان شکا کارش کرن تا گوڑنس چیز یتی حیدری تراون کان زمین دار چو کان چیزور کرن کان شروع کرن کارش کرن شروع کرن سنیس کاربار شیریم مستل خود بار اتی منان دا اسپانر سوٹی ون تاقمند شابه گه شبکتا ر spirits my hopt merci خار مرد رای ویری تدا رکھتی وارار خار ہمیش منگوه ماں گو میانا ڈایوری بیامار وارار مامانش واری علیش دیارت تا سوٹو بیادر اوز بیادر ایدی ترا سوٹو بیادر ایدی تا سوٹو بیادر اوز پلوما قصبے میں تاجروں نے ماہرمزان کے دوران بجلی کی مسلسل کٹوٹی کے خلاف حاموش احتجاج کیا احتجاجی تاجروں کا کہنا ہے کہ اس متبرک ماہ میں سہری اور افتار کے اوقات میں بجلی کی کٹوٹی سے عام لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں دن کے دوران بجلی سپلائی نہ ہونے سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے تاجروں نے اس حوالے سے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ماہرمزان کے دوران بجلی کی سپلائی کو یقینی بنائے اپنے قد مہینہ چل رہا ہے تو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کو سہری کے وقت یا جو افتیاری کے وقت بجلی کی فرامی ہونی چاہیے تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز برہ جس طرح کٹوٹی کا شیڈول تھا اس میں اضافہ کیا گیا اور لوگوں کو بہت مشکلات میں ملپ ڈالا گیا ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ کس وجہ سے زیادہ اس شیڈول کو کیوں اتنا لمبا کھیچا جا رہا ہے تاجر برادران کا یہاں پہ جمع ہونے کا یہی مقصد تھا کہ ہم بھی یہاں پہ بہت سفر کر رہے ہیں اپنے دکانوں پر جب بجلی کی فرام نہیں رہتی ہے تو ہمیں بھی بہت دکت ہوتی ہے اپنا جو ڈیوکور سب شیئر ہے اپنے کشمیر کا وہ کشمیر میں فرام کرے تاکہ لوگ زیادہ سفر نہ کریں شکریہ ہم سے بات کرنے تو یہ تھے یہاں کے ٹریڈرز فیڈریشن جو چاہتے ہیں کہ بجلی کی سپلائی جو ہے وہ بنا خلل کاسکر سہری اور افتار کے اوقات میں یہاں پہ رہنی چاہیے ماہر رمضان کے دورہ بلال خان نیوزیٹین پلواما